خداون یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام دعائے ربانی پر جو سیریز ہم کر رہے ہیں آج اس کا پندھرما پیغام ہے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو متی چھ باب دس آیت پانچمہ حصہ ہم خدا کی مرضی کو کیسے جان سکتے ہیں رومیوں بارہ باب دو آیت میں لکھا ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو اب اس آیت میں پالوس کس مرضی کی بات کر رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پالوس رسول خدا کی حاکمانہ مرضی کی بات کر رہا ہے اس کی کم از کم دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے خدا ہمارے لیے نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے اس کی خود مختار مرضی کو زیادہ تر جانے استثناء کی کتاب اس کے انتیسویں باب کی انتیسویں آیت میں لکھا ہے غیب کا مالک تو خدامند ہمارا خدا ہی ہے پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں تاکہ ہم اس شریعت کی باتوں پر عمل کریں اگر آپ خدا کی مستقبل سے متعلق خود مختار مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نئی عقل کی ضرورت نہیں ہے یہ تبدیلی اور فرمانبرداری نہیں کہلاتی بلکہ اسے علم غیب یا پشگوئی کہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ جملہ ہے کہ تجربہ سے معلوم کرتے رہو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کو معلوم کرنا اور اس کی تابداری کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے رومیوں بارہ باب دو آیت میں کی گئی بات ہمیں عبرانیوں پانچ باب چودہ آیت میں بھی ملتی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں اور سخت گزا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں اس آیت کا اصل مقصد یہ ہے ہمیں خدا کی چھپی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرنا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے بلکہ اس کی اس ظاہر شدہ مرضی کو معلوم کرنا ہے جو وہ ہم سے چاہتا ہے کہ پوری کریں اب اس کے تین مراحل ہیں خدا کی ظاہر شدہ مرضی یعنی حاکمانہ مرضی کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کے تین مراحل ہیں اور ان تینوں کے لیے آپ کو روح القدس اور نئی عقل کی ضرورت ہے پہلا مرحلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف بائبل مقدس میں ہی آپ کو خدا کی حاکمانہ مرضی کا اظہار مکمل اور پورے اختیار کے ساتھ نظر آئے گا اور ہمیں ان نوشتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے نئی عقل کی ضرورت ہے اگر ہماری عقل نئی نہیں ہوگی تو ہم خدا کے بنیادی احکام کو بگاڑ دیں گے جو کہ خود انکاری محبت پاکیزگی اور مسیح میں کامل اتمنان سے متعلق ہیں خدا کی با اختیار حاکمانہ مرضی ہمیں صرف بائبل مقدس میں ہی ملتی ہے پولوس رسول کہتا ہے کہ سارا کلام خدا کا الہام ہے اور دوسرا تیموتھیس تین باب سولہ اور سترہ آیت میں یوں لکھا ہے مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بلکل تیار ہو جائے صرف چند نیک کاموں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک نیک کام کے لیے سوچیں کہ مسیحیوں کو خدا کے لکھے ہوئے کلام پر وقت اور قوت لگا کر دھیان کر کے عمل کرنے کی کس قدر ضرورت ہے دوسرا مرحلہ خدا کی مرضی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کلام الہی کی سچائیوں کا اطلاق ان نئے حالات پر کیسے کریں جن کے متعلق ہو سکتا ہے کہ خدا کے احکام بلکل اسی طرح سے بائبل میں نہ لکھے ہوں بائبل آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کو کس شخص سے شادی کرنی چاہیے یا یہ کہ کون سی گاڑی چلانی چاہیے یا یہ کہ ذاتی گھر بنانا ہے یا نہیں آپ کو چھٹیاں گزارنے کے لیے کہاں جانا ہے کون سا فون خریدنا ہے یا کس برینڈ کا مالٹے کا جوس پینا ہے ان کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جن کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے ضروری بات یہ ہے کہ ہماری عقل نئی ہو اور وہ نئی عقل خدا کی مرضی کے اس قدر تابع ہو اور اس میں اس قدر ڈھل چکی ہو کہ ہم تمام حالات کو مسیح کی اقل و دانش سے دیکھیں اور معلوم کر لیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں یہ اس سے بہت مختلف ہے کہ ہم ہر وقت خدا کی آواز سننے کی کوشش کرتے رہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ اپنی زندگیاں آوازیں سننے میں بسر کرتے ہیں وہ رومیوں بارہ باب دو آیت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں عقل نئی ہو جانے کے لیے جس کے مطابق آپ خدا کے کلام کا اپنی زندگی پر اطلاق کر سکیں دعا اور محنت کرنا اور اس عادت میں کہ خدا مجھے مکاشفہ کے ذریعے بتائے کہ اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے مکاشفہ حاصل کرنے کے لیے عقل نئی ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے خدا کا مقصد ہے نئی عقل سوچنے اور فیصلہ کرنے کا نیا طریقہ صرف نئی معلومات ہی نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تبدیل ہو جائیں مقدس ہو جائیں اور اس کے کلام کی سچائی کے وسیلے آزاد ہو جائیں سو خدا کی حاکمانہ مرضی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نئے حالات و واقعات پر خدا کے کلام کا اطلاق نئی عقل سے کرنا سیکھیں تیسرا مرحلہ آخر میں خدا کی حاکمانہ مرضی کا تیسرا مرحلہ ہے جس کا تعلق ہماری روز مرہ کی زندگی کے زیادہ تر وقت سے ہے جس میں ہم فیصلہ کرنے سے پہلے بہت زیادہ شعوری طور پر نہیں سوچتے اس بات کے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کے وقت کا پچانویں فیصد ایسا ہے جب آپ کوئی بھی رویہ اختیار کرنے سے پہلے گوھر و خوض نہیں کرتے یعنی آپ کے بیشتر خیالات رویہ اور عمل اچانک اور خود بخود ہوتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے اندر سے باہر نکلتی ہیں متی بارہ باب چونتیس تا چھتیس آیت میں یسو نے کہا کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی موں پر آتا ہے اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے میں اس کو خدا کی حاکمانہ مرضی کا حصہ کیوں کہتا ہوں ایک وجہ سے کیونکہ خدا ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے جیسے کہ غصہ نہ کرو تکبر نہ کرو لالچ نہ کرو فکر نہ کرو رشک نہ کرو حسد نہ کرو اور ان میں سے کوئی بھی عمل پہلے سے سوچ سمجھ کر نہیں کیا جاتا غصہ تکبر لالچ فکر رشک حسد یہ سب باتیں دل سے نکلتی ہیں اور یہ پہلے سے سوچی ہوئی نہیں ہوتی اور ہم ان کی وجہ سے قصور وار ٹھہرتے ہیں یہ باتیں خدا کے حکم کو توڑ دیتی ہیں کیا اس لیے یہ واضح نہیں ہے کہ یہ مسیحی زندگی کا ایک بہت بڑا کام ہے عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ ہمیں نئے دل اور نئی عقل کی ضرورت ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے پورا کریں آپ خود سے اسے نہیں کر سکتے آپ کو مسیح کی ضرورت ہے جو آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا اور آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو مسیح کو جلال دینے والی سچائی میں لے چلے اور آپ میں سچائی کو اپنانے والی آجزی پیدا کریں اپنے آپ کو خدا کے کلام میں ڈبو لیں اپنی عقل اور سوچوں کو اس سے سہراب کریں اور دعا کریں کہ مسیح کا روح آپ کو اتنا نیا بنا دے کہ جو کچھ بھی آپ سے باہر نکلے وہ اچھا قابل قبول اور کامل ہو یعنی خدا کی مرضی ہو خدا آپ سب کو برکت دے آمین میرا نام تابش کازی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے روزانہ صبح اپنے واتس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 435 62 پر واتس اپ میسج کریں خدا آپ سب کو برکت دے آمین